جانتے ہیں ہم کہاں ہیں گیس کریں ہم اس وقت بادشاہ سلامت کے محل میں ہیں ارے نہیں نہیں یہ کوئی دنیا کا یا لوگوں کا بادشاہ نہیں ہے بلکہ یہ پھلوں کا بادشاہ ہے گرنیوں کی سوغات رسیلہ عام درخت ہیں لدے ہوئے پھیلوں پر لذیذ ترین عام ہیں سجے ہوئے ملتان شہر یہ دنیا بھر میں لذیذ ترین میٹھے عاموں کا ایک مرکز ہے اکتیس ہزار ہیکٹر سے زیادہ رکبہ وہ عاموں کے درختوں سے کورڈ ہے عام اور موسم گرمہ بڑا لائل کپل ہے یہ ایک دوسری کی پہچان بھی ہیں موسم گرمہ میں منڈی کے اندر سڑکوں کے کنارے بڑے مالز پر ہر ہر جگہ عام ہی عام نظر آتے ہیں اور پھر ناشتہ ہو دپہ رات کا کھانا یا کوئی بھی دسترخان مینگو یا مینگو شیک کے بغیر تو ادھورا ادھورا سا لگتا ہے اور آم کے اندر وائٹیمن بی سکس ہوتی ہے جو اچھی نید میں بڑی مددگار ہے موڈ بھی فریش ہو جاتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک 20 سے زیادہ وائٹیمنز اور منرلز آم میں دریافت ہو چکے ہیں جو پورے انسانی جسم کے ایک ایک حصے کے لیے بڑے زبردست ہیں ورلڈ فوڈ اورگنیزیشن ڈوی ایف او کے مطابق پوری دنیا کی عاموں کی پروڈکشن کا 70% وہ ایشیا میں ہوتا ہے اور انڈیا کے اندر ایک تحقیق کے مطابق 1200 سے زائد اقسام کے پھل اور پاکستان میں 225 اقسام کے پھل ہوتے ہیں سندھ ایگری کلچرل انسٹیٹوٹ کے مطابق صرف سندھ میں 170 قسم کے عام ہوتے ہیں لیکن ہمارے محفوظ کرنے کے جو عاموں کو طریقے ہیں وہ ناکس ہیں اسی لیے 40% منگو پروڈکشن عاموں کی پیداوار وہ ضائع ہو جاتی ہے ایشیا is the largest producer لیکن عاموں کی یہ بھینی بھینی خوشبو صرف برے صغیر تک محدود نہیں رہی بلکہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے کیونکہ جو ایک بار عام کو کھا لیتا ہے پھر کھاتا ہی چلا جاتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت پہ کتنے فوائد ہیں ابھی تک انسان جان ہی نہیں سکا آپ بہرحال یہ فوائد پڑھیں گے سنیں گے تو آپ کی عاموں سے محبت اور بڑھ جائے گی ہاں یاد رہے excessive use of mango زیادہ عام کھانے سے ڈائڈیا ہو سکتا ہے natural sugar بہت زیادہ ہے اس میں تو مٹاپے کے اور sugar کے مریض ڈاکٹر کی ہدایت سے یہ پھل استعمال کریں ویسے تو عام کا درف بہت اونچہ لمبہ ہوتا ہے لیکن اب small trees کا concept آ رہا ہے ایجپٹ اور south afrika میں اگائے جا رہے ہیں بلکل بارہ سے بیس انچ کا گملہ چاہیے عام کا درخت لگ جائے گا اور ایک سال میں پھل بھی دینا شروع ہو جائے گا اور بارہ ماسی عام سرچ کیجئے پورے بارہ ماہ یہ درخت عام دیتے ہیں وستی پنجاب پاکستان سندھ پاکستان کے نر بقاعدہ باغات میں ان کی کاشت شروع ہو چکی ہے اور دسمبر اور جنری میں بھی میٹھا لذیذ ترین عام اب ہمیں دستیاب ہوگا دنیا کے بعض خطوں میں عاموں کے پتوں کو پکا کر کھایا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں غزائیت بہت ہوتی ہے اور خاص قسم کی چائے اور سپلیمنٹس بھی اس سے بنایا جاتے ہیں اور عاموں کا چھلکہ اس میں وائٹیمن اے کے ای اور سی ہوتی ہے جو کہ بہت زبردست ہے اور آج سن دو ہزار بائیس میں جب موبائل نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا زندگی فاسٹ اور مزید تنہا ہو گئی لیکن عام تو عام ہی ہے نا یہ جو عام کا ذکر سن کر کچھ چہروں پہ مسکرات سی آ جاتی ہے یہ در حقیقت بچھڑے ہوں کی یاد ہے جب سب مل کر بیٹھتے تھے پیٹیاں کھلتی تھی اور عام پانی والی بالٹی میں ڈال دیے جاتے تھے اگر جلدی ہوتی تو برف بھی شامل کی جاتی اور پھر عام کا خوب قتل عام ہوتا کسی نے پوچھا تھا کہ جب عام کھانے بیٹھے تو عام کتنے ہونے چاہیے دیکھئے عام ایک دو سیر یعنی کلو عام ایک دو سیر نہ ہو بلکہ جب تک طبیعت سیر نہ ہو جائے عام ختم نہ ہو کیونکہ عام کے ساتھ تو وہی معاملہ ہے پیٹ بھر جاتا ہے دل نہیں بھرتا اور اگر عدب یعنی لٹریچر کی بات کی جائے تو بڑے بڑے مشہور شاعروں اور عدیبوں نے عام کی شان میں کلام اور قصیدے نظمیں بھی لکھی ہیں اور اگر سیاست کی بات کی جائے تو خاندانی ملکی اور بینلقوامی سیاست میں روٹھوں کو منانے اور ٹوٹے ہوں کو جوڑنے میں عام کا بڑا تاریخی کردار رہا ہے اسی لئے تو کچھ لوگ کہتے ہیں عام میٹھے اور دھیر سارے ہونے چاہیے بل کھول کر اور پیٹ بھر کے کھانے چاہیے یہ نون میڈیکل ایڈوائیس ہے یاد رکھئے اعتدال اور میانہ روی میں ہی بہتری ہے اور اب ایک اہم سوال عام کھانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے ایک تو یہ طریقہ ہے سلیکہ اور نفاست پسندی اچھی بات ہے لیکن ایک بڑی تعداد میں عوام کا خیال یہ ہے کہ عام کھاتے ہوئے جو چیز سائیڈ پہ رکھتی جاتی ہے وہ تمیز ہے کیونکہ عام اور پائے کھاتے وقت اگر ہاتھ گندے نہ ہوں اور چپکے نہیں تو مزا کیا یاد رکھئے پکے ہوئے اور میٹھے عام چھونے میں معمول سے زیادہ نرم ہوتے ہیں آڑو کی طرح لیکن اتنے نرم نہیں کہ انگلیاں اندر دھنسنی شروع ہو جائیں ہاں عاموں کے رنگ کا اس کے میٹھے ہونے سے اتنا کوئی خاص تعلق نہیں ہے اصل میں پکے ہوئے عاموں کی تیز اور میٹھی مہک اس کی اوپر والی ڈنڈی کے پاس سے آ رہی ہوتی آسان الفاظ میں میٹھے اور مزے دار عاموں کی مہک تو ایسی ہوتی ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی بندہ اعلان کر دیتا ہے کہ آج تو دعوت عام ہے تو عام بادشاہ سلامت دنیا کے تین ملکوں کا قومی پھل ہے پاکستان فلیپین اور انڈیا اور گینیس بک آف ورلڈ ریکڈ کے مطابق فلیپین کا کارابوہ عام کو دنیا کا میٹھا ترین عام قرار دیا گیا دنیا کا سب سے وزنی عام دو ہزار بیس میں کولمبیا میں ہوا اس کا وزن چار کلو اور پچیس گرام تھا اور اب تذکرہ کرتے ہیں کیری یا کچھے عام کا جس کے بارے میں سن کر ہی موں میں پانی بھراتا ہے کیری کا اچار مربع چٹنی شربت اور دیکھا جائے تو یہ مینگو عام تو سارا سال ہی ہمارے ساتھ رہتا ہے نا مینگو فلیور آئس کریم کسٹرڈ سکوائش شربت مینگو شیک جو لوگ اپنے وزن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے تو مینگو شیک بڑا بہترین ہے الغرز مشرقی ثقافت عاموں کی چاہت سے بھری پڑی ہے بہرحال اعتدال اور مینہ روی سے عام کھائیے صحت مند رہیے